مجھے برباد کیا ہے تمہیں برباد کر دوں گا نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے تمہاری ساری تصاویر اور ویڈیو میڈیا پر دوں گا ٹک ٹاکر خاتون اور ساتھی ریمبو کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آگئی میرے ساتھ میری فیملی ہے جہاں مرضی ویڈیو بھیجو خاتون کا جواب ریمبو کی بلیک میل کرنے کی آڈیو بھی موبائل سے برامت پولیس تمام آڈیو اور ویڈیو لیبارٹری بھیجے گی اسکلنی گنون کے رکن قومی سمبلی پر ویز ملک انتقال کر گئے نماز جنازہ کل صبح دس بجے کذافی سٹیڈیم لسی سی ایک گراؤن میں ہوگی شیفز جم میں سویمنگ کے دوران دل کا دورہ پڑا ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاندر نہ ہو سکے مسلم لیگنون لاہور کے صدر پرویز ملک 18 نبنبر 1947 کو لاہور میں پیدا ہوئے 1997 میں ہلکہ نی 95 سے رکن قومی سمبلی کا انتخاب جیتا 2002 میں ہلکہ نی 120 سے رکن قومی سمبلی منتخب ہوئے 2010 کے زمنی انتخابات میں نی 123 2018 میں نی 133 سے رکن قومی سمبلی منتخب ہوئے پرویز ملک وفاقی وزیرت ازارت اور ٹیکسٹائل کے عہدے پر بھی فائز رہے مسلم لیگنون کے ایم این اے پرویز ملک کا انتقال پارٹی رہنماں اور کارکن صدمے سے دو چار سربراہ نون لیگ میان عواز شریف کا اہل خانہ کو فون کہا پرویز ملک کے انتقال پر ان کا خاندان اور پوری پارٹی افسردہ ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے گھر جا کر تازیت کی مریم نواز کا ٹویٹ لکھا پرویز ملک کی وفات کا سن کر شدید دھشکا لگا خواجہ ساد رفیق سردار آیاز صادق احسن اکبال رانہ تنویر رانہ سناولہ اتاورہ تالر کی مرہوم کے گھر آمد خواجہ سیف خواجہ امران عزید امیان مشتبہ شجاو رحمان کنر ریٹائر مبشر جعوید وحید عالم خان سردار عویس لخاری بھی مرہوم کے گھر گئے اہل خانہ سے دکھ درد بانٹے مسلم ریگ لاہور کے صدر پرویز ملک کا انتقار مسلم ریگ آف کے صدر چوزری شجاہ حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی چوزری پرویز علاہی نے بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ڈاکٹر خالد مسود گوندل سابق چیف جسس ساکر نسار تاجر احنمان نئی میر اور سابق ایس پی سی آئی اے عمر ورک بھی مرہوم کے گھر پہنچے اور بیٹے علی پرویز ملک سے دلی دکھ کا اظہار کیا ڈینگی کے بار جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید دو سو بائس مریض سامنے آ گئے ہسپتالوں میں ایک سو تہتر زیر علاج ٹاؤن ہال ڈینگی لاروہ کی افضائش کا گھر بن گیا انتظامیہ کی غفلت کے باعث ٹاؤن ہال میں لاروہ کی بھرمار دوسروں کے گھروں میں لاروہ ڈھوننے والے اپنے گھر سے بے خبر ٹاؤن ہال انتظامیہ اپنی حدود میں لاروہ کی افضائش نہ رکھ سکے اہر میں کرونا مزید تین زندگیاں نگل گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ایک سو پچانویں نئے مریضوں کی تصدیق مضبط کیسز کی شرعہ چار فیصد ریکارڈ انسی او سی کے احسو پیس کی خلاوٹزی پر کارروائیاں اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی فیضان احمد کی ٹیموں نے رات گئے پندرہ شاپس کو تعلے لگا دی کرونا کی چوتھی لہر دم توڑتے ہی آج سے تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز سرکاری اور نیجی سکول سو فیصد حاضری کے ساتھ کھل گئے تالب علموں کی موج مستیاں ختم ایک دن چھٹی اور ایک دن پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا تالب علموں اور اسادزہ کو کرونا احسو پیس پر لازمی عمل کرنا ہوگا کھیلوں کی سرگرمیاں کرانے کی بھی اجازت دے دی گئے لاہور کی مختلف مارکٹس کے تاظروں کا آدھائیوں کے باوجود ٹھیکہ نہ ملنے پر میکنہ اوقاف کے باہر اعتجاز سیکٹری اوقاف کے خلاف ناربازی مظاہرین کا کہنا ہے ٹھیکی کی رقم دی جائے ورنہ اعتجاز کا دائرہ کار بڑھا دیں گے سمگل شدہ لکجری گاڑیوں کے خلاف کسٹمز کا کریک ڈاؤن کسٹمز اینٹی سمگلنگ سکوارڈ نے پانچ کروڑ سے زائد مالیتی چار لکجری گاڑیاں پکڑ لی ڈی ایچ اے فیس بن سے ٹیوٹا لینڈ کروزر پرادو گاری پکڑی گئی دو کروڑ کی لینڈ کروزر پرادو ملتان کے رہاشی دلاور کی زیر استعمال شمالی لاہور کا خوبصورت علاقہ شاد باغ مسائل کا گھڑ بن گیا جگہ جگہ گندگی کے ٹھے بارک میں جمع پانی مچنوں کی افضائش کا بن گیا بدبور اور تافون نے اہل علاقہ کی زندگی اجیرن کر دی اہل علاقہ کا ارباب اختیار سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ صاف پانی ریفرنس کے ساعتصاب عدالت میں لیگی رہنما راجہ کمرو الاسلام سمیت دیگر کی بریعت کی درخواستوں پر سمات ملتان کے وکلہ نے نئی درخواستیں دائر کرنے کے لیے محلت مانگی چینی کی نئی سرکاری قیمت مقرر کرنے کا حکومتی اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج شوگر ملز مالکان نے ایک بار پھر ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا شوگر مل مالکان نے رولز نئی قیمت اور وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار چیلنج کیا ہے نئی بلاہور غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے ذریعے فراڈ کرنے والوں کے خلاف متحرک گرین ویو کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی مالکان کے خلاف کروڑوں کے فراڈ کا ریفرنس دائر کر دیا اعتصاب عدالت نے پچیس اکتوبر کو ملزمان کو طلب کر دیا سوئی ناؤڈرن گیس کمپنی کے دو افسران کی سر جنگ ختم نہ ہو سکی علی جے حمدانی نے ڈیپٹیو مینیزنگ ڈائریکچر سروسز کے اختیارات بھی اپنے پاس رکھ لیے ایم ڈی نے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آمیر توفیل کوہدے سے فارغ کر دیا جو تحال بحال نہ ہو سکی یونیورسٹی آف لاہور میں کمیشنر لاہور کی لاہور گیٹس ویکسینیٹڈ مہم کے حوالے سے تقریب سبائی وزیرے صحت یاسمین راشد اور کمیشنر لاہور کیپنر ڈیٹائرد اسمان یونس کی شرکت ریکٹر یونیورسٹری محمد اشرف سمیت طلبہ اور اسادزہ کی کثیر تعداد میں شرکت مقررین نے کمیشنر کے کرونا وبا کے حوالے سے اقدامات پسرا کنٹرونمنٹ بورڈز کی مقصوص نشستوں پر انتخابات مسلمی قنون کے لاہور اور والٹن کی چاروں سیٹوں پر امیدوار فائنل لاہور کنٹرونمنٹ بورڈ لیبر سیٹ پر سید اخلاص شاہ اقلیتی نشست پر اسطر شہزاد نامزد والٹن کنٹرونمنٹ بورڈ کی لیبر سیٹ پر اسمان انسر اقلیتی سیٹ پر آمیر مریر کے نام فائنل چاروں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے گا ارزی پنجاب کی زیر صدارت بھرتیوں کے عمل کی پیش رفت پر اجلاس راو سردار علی کا تحریری امتحان میں کئی ماہ کی تاخیر پر اظہار تشویر متعلقہ افسران کو تحریری امتحان کے نکاب کے لیے فوری اقدامات کا حکم سیٹیو لاہور کا سکول چھٹی کے وقت مختلف شاراہوں کا دورہ منتظر مہدی نے کنیٹ کالیج، زپوہ کالیج اور لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی کے باہر پارکنگ انتظامات کا جائزہ لیا سیٹیو لاہور نے ڈیوٹی پر موجود وارڈنز کو بریفنگ دی آرزی تجابوزات اور رانگ پارکنگ کو ہٹانے کی ہدایت وزیرعالہ پنجاب سے میاں نومان قبیب کی سربراہی میں لاہور چیمبر کے وفد کی ملاقات سینئر نائب صدر میاں رحمان عزیز چند، نائب صدر حارس عطیق بھی وفد میں شامل تھے سردار اسمان بزدار نے تاجر برادری اور سندکاروں کے جائز مسائل فوری حل کرنے کی اقین دہانی کرائی خدمت گروپ ہال روڈ کے وقت کی لاہور چیمبر کے صدر سے ملاقات دابر محمود نے تاجروں کے مسائل سے آگاہ کیا میاں نومان ہال روڈ کے تاجروں کے مسائل حل کرانے کی اقین دہان بیت علم شادمان میں کلمسالک علمہ بورٹ کا اجلاس علامہ محمد حسین گولڑوی، چودری محمد عرشت، سید قاسم کربلائی اور قاسم علی قاسمی کی شرکت اجلاس میں ماہ ربیل اول میں سیرت و نبی کانفرنسز کے نکات کے بارے میں مشابرت شرکانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پرویز ملک کے لیے فاتح خانی بھی کی نیب لاہور، بیٹ ریپورٹر ایسوسییشن کے انتخابات میاں شاہد صدر، شاکر محمود آبان جنرل سیکٹری منتخب نائب صدر کے نشست پر محمد وقاس، جوائنٹ سیکٹری کے لیے راہیل سید علی وقار کو خزانچی اور سوہیل بھلوچ کو سیکٹری اطلاعات منتخب کر دیا گیا آئی ایلو کے کنٹری ڈائریکٹر کی سربراہی میں وفت کا محکمہ لیبر کا دورہ سیکٹری لیبر پنجاب دیاقت علی چٹھا، لیجی لیبر ویلفیر فیصل ظہور اور کمیشنر پہسیر سید بلال حیدر سے ملاقات کی وفت کا فیکٹریوں میں جبری مشکر، چائل لیبر کے خاتمے اور کم از کم مجرت کے قانون پر عمل درامت کے لیے اقدامات پر تحفظات کا اظہار یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام کی پہلی گریجویشن پاس آؤٹ کی تقریب کوفیسر ڈاکٹر طلد نصیر پاشا، اسفر منصور اسادزہ اور طلبہ و طالبات کی شرکر صوبائی وزیر ورائے عالی تعلیم راجہ یاسر ہمائیوں کا کہنا ہے وزیر آزم کے ویجن کے مطابق حکومت پنجاب اپنے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے کوشن لاہور بار میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ سید عبدالرحمن نکوی ایڈوکیٹ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ممبر پاکستان بار کانسل آزم نزیر تارر، تاہیر نسل اللہ بڑائیت، صدر لاہور ہائی کور بار محمد مقصود بٹر اور دیگر کی شرکت پنجاب بار کانسل اور ایم ایو کالج میں بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ پنجاب یونیورسٹی میں وائس ٹانسلر پروفیسر نیاز احمد نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ایکیو خان ہسپتال میں بھی قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سارے سواب کے لیے چائل پروٹیکشن بیورو میں قرآن خان لاہور کالیج برائے خواتین یونیورسٹی میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار پروفیسر ڈاکٹر بشرا ڈاکٹر زاہدہ شبنن ڈاکٹر حافظہ شاہدہ پروین فیکلٹی ممران اور طالبات کی شرکت سینئر صحافی مجیبو رحمان شامی اور دیگر مقررین نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالے موسیقی